اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیسن نمبر فورٹی کلاس ٹین سبجیکٹ بیالوجی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے سیکشوال ری پروڈکشن کے ہم طریقے پڑھ رہے تھے تو کل کے ٹاپک میں ہم نے بائنری فیشن کو ڈسکس کیا تھا آج ہم فرگمنٹیشن اور بڈنگ کو پڑھیں گے فرگمنٹیشن is a process in which a mature organism in which a mature organism is split into 8 or 9 parts and reproduced by their parts into a complete organism is called fragmentation fragmentation in which mature organism split into 8 or 9 fragments for example some insects and some invertebrates show this phenomena of reproduction کچ insects کچھ حشراat اور کچھ invertebrates کے اندر اس عمل کا مظاہرہ دیکھا گیا اس عمل کو دیکھا گیا planaria also reproduced by it یہ جو planaria ایک organism ہے اگر یہ ایک سے دو میں تقسیم ہو تو پھر اسے بولتے ہیں binary فیشن کہ یہ binary فیشن کے ذریعے reproduced ہوا اگر یہ planaria 8 یا 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر ہر ٹکڑے سے ایک نیا جاندار develop ہو جائے growth کر جائے تو پھر ہم اس عمل کو کہیں گے fragmentation فریگمنٹیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں چاند کیڑے مکوڑے جب اپنے مکمل سائز کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ خود بخود 8 یا نو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس عمل کو فریگمنٹیشن کہتے ہیں اور یہ عمل پلینیریہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پلینیریہ بھی ریپروڈکشن جو اسکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے جو اس کی گروت ہوتی ہے جو اپنی تعداد بڑھاتا ہے جو اپنے آپ کو جنریٹ کرتا ہے وہ فریگمنٹیشن کے ذریعے کرتا ہے اس کے بعد بڈنگ بڈنگ is a simple اسکسول method in which an organism first of all mitotically duplicate its nucleus its chromosomes and then develop a bud on the cell and then after that that bud is enlarged in size and one nucleus is transformed to the new bud and then the bud is split by its parent cell this is called budding budding b asexual reproduction کا ایک سادہ اور عام طریقہ ہے جس میں ایک cell تقسیم ہونے سے پہلے اپنے nucleus کو duplicate کرتا ہے اپنے nucleus کو double کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس cell پر ایک bud develop ہوتی ہے ایک bud نمو پاتی ہے تو اس میں سے جو ایک nucleus ہوتا ہے وہ ایک bud میں چلا جاتا ہے اس طرح وراثتی خصوصیات اس parent cell سے اس bud میں بھی چلی جاتی ہیں اس طرح جب وہ bud develop ہوتی ہے enlarge ہوتی ہے increase in size ہوتی ہے تو پھر وہ خود بخود یہاں cell membrane اس کو split کر دیتی ہے توڑ دیتی ہے اس طرح ایک cell سے دو bud abai cells پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم daughter cell کہتے ہیں بعد میں تو اس طرح reproduction ہوتی ہے bud کے ذریعے بعض اوقات یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک cell جب ایک bud بناتا ہے تو bud اپنی جگہ سے سپلیٹ نہیں ہوتی بلکہ ابھی پہلی bud موجود ہوتی ہے کہ دوسری bud وہاں پر develop ہو جاتی ہے اور پھر یہی nucleus دوبارہ duplicate کرتا ہے اور پھر ایک nucleus کو ادھر بھیج دیتا ہے ایک nucleus ادھر transfer ہو جاتا ہے اس طرح دو bud کے اندر الگ nucleus ہو گئے اندھی same way پہلے فرض کریں یہ bud بنی پھر اس کے بعد یہ بنی اب اس bud کے اندر nucleus کہا سے آیا یہی nucleus پھر duplicate کرے گا اس میں سے ایک nucleus ادھر آ جائے گا پھر یہی nucleus duplicate کرے گا ادھر سے ایک nucleus ادھر آ جائے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ bud یہاں سے ٹوٹتی نہیں ہے سپلٹ نہیں ہوتی بلکہ مکمل طور پر اس parent یہ جو اندر ایک بڑا parent cell ہے اس parent کے ساتھ bud قائم رہ جاتی ہیں ٹوٹتی نہیں ہے تو اس طرح یہ bud پھر kalunia بنا دیتی ہے تو یہ عمل جو bud کا عمل زیادہ تر دیکھا گیا ہے وہ yeast کے اندر دیکھا گیا yeast yeast ایک unicillular fungus ہے اور یہ budding کے ذریعے reproduction کرتی ہے اور بعض وقات یہ kalunia بھی بناتی ہے اسی طرح یہ جو budding کا عمل ہے وہ corals کے اندر spones کے اندر اور hydra کے اندر بھی دیکھا گیا ہے یہ جو corals ہیں spones ہیں اور hydra ہیں وہ بھی اس method کے ذریعے جو پانی میں پایا جاتا ہے یہ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی develop کرتا ہے budd کو یہ budd یہاں پر develop ہوئی پھر اس کے بعد یہ budd develop ہوتے ہوئے grow کر جاتی ہے تو جب اس کا یہاں پر وزن زیادہ ہو جاتا ہے size زیادہ grow ہو جاتا ہے یہ budd بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ hydra بھی budding کے ذریعے reproduction کرتا بیسیکلی یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی پودا ہے یہ پودا نہیں ہے یہ ایک جانور ہے جسے hydra بولتے ہیں اور یہ پانی میں پایا جانے والا ایک جانور ہے اور باقی جو ٹاپک بچ گئے پارتھینو جینیسس ویجیٹیٹی پروپیگیشن اور سپور فارمیشن اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو